حضور نے فرمایے یہ دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان سے کہنے تو آسان ہیں میزانِ عمل پر جب قیامت میں تلیں گے تو ان کا بڑا ہی بزن ہوگا اور پھر فرمایے حبیبتانِ اللہ الرحمن یہ دو کلمیں تمہارے رب کے محبوب ہیں اللہ کو پیارے بھی بڑے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ نینانویں بیماریوں سے شفا ہے اور علیہ عزت رحمت اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے حلقی بیماری یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے کا اللہ غم دوٹ فرما دے گا غموں سے نجات کے لیے لا حول شریف کو پڑھیں پھر اس کے ساتھ ساتھ حسبن اللہ و نعم الوکیل اس کی تسبیح کریں اور جو چاہتا ہے کہ میں رحمت میں نہلا دیا جاؤں میرے چاروں جانب کرم ہی کرم ہو آسانی ہی آسانی ہو تو پھر وہ تسبیح لے لے اور درود و سلام پڑھنا شروع کرت پھر وہ کرم میں نہا دیا جائے گا پھر اس کی زبان سے لے کر دل تک دل سے لے کر روح تک روح سے لے کر زبان تک ہر چیز میں اللہ مٹھاس پیدا کر دے اور آپ ذرا سمجھئے ایک قطرہ اللہ کی رحمت کا کسی کو ملے تو دنیا اور آخرت اس کی بن جاتی ہے تو حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار دروش شریف پڑھے اللہ دس رحمتیں نازل کرے گا دس گناہ ماف کرے گا اور دس درجے اللہ اپنے قرب کی طرف اس کے بلند کرے گا